آج کی ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ رہیے اور یہ دیکھیں کہ واقعی موت کا وقت اٹلم ہے اور موت جہاں آنی ہوتی ہے وہ آپ کو سمندر کے نیچے بھی لے جاتی ہے آئیے دیکھیں وہ کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نزد رحمت ایلگنس لرننگ فورم آپ نے جب پیدا ہونا ہوتا ہے یہ بات تو آپ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ افکرس آپ کے پیرنٹس کے ہاں جی لائک برد پلیس ہم کہہ سکتے ہیں جس کو یہاں سورڈ آف لائک تینس برد کس نے کہاں کس وقت کس کی موت آئی ہے یہ ہم نہیں سوچ سکتے ایک روایت کے مطابق حضرت حسیمہ رضی اللہ عنہ سے کے ملک الموت حضرت اسرائیل ایک بار حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ایک شخص کی طرف گھوڑ کر اس کو دیکھا اور کافی دیر اس کو دیکھتے تھے جب ملک الموت چلے گئے تو اس نے حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص تھا آپ نے فرمایا ملک الموت اس نے کہا وہ میری طویستان دیکھی جا رہا تھا بھوڑے جا رہا تھا میری روح قبض کرنے کی ارادے رکھتا ہے جیسے آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا مجھے ہم آپ ہندوستان میں پہنچا دیجئے آپ نے ہوا کو خکم دیا کہ اس کو اٹھا کر ہندوستان میں رکھ دے ہوا نے اس کو ہندوستان میں پہنچا دیا پھر ملک الموت حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے پوچھا حضرت سلمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا تم کیوں اس شخص کو گھوڑ کر اور گھوڑ سے دیکھ رہے تھے تم کیوں اس شخص کو گھوڑ کر اور گھوڑ سے دیکھ رہے تھے کہا مجھے تاجب اس بات پر ہے کہ اللہ کا حکم میرے پاس پہنچا کہ اس شخص کی جان جان قبض کی جائے اور وہ ہندوستان میں ہے اور جبکہ وہ آپ کے پاس بیٹھا تھا آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس کی موت آئی تھی ہندوستان میں بٹ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس تھا ملک الموت کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے خکم آتا ہے کہ اس شخص کی جان قبض کر لو اور وہ ہندوستان میں ہے بٹ جب وہ اس وقت وہاں آتے ہیں تو وہ اس بندے کو دیکھ کر گھوڑتے ہیں کہ یہ تو یہاں بیٹھے اور میں نے اس کی روح قبض کرنی ہے اس کو کیسے وہاں پنچایا اس بات کو اس میسج کو ریلیٹ کرنے کا پرپس یہ ہے ہم سب بات کریں کہ جی ٹائٹائن ڈوب گئی ہے کیوں ڈوب گئی ہے sort of like many things ون پوائنٹ جو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر چکیوں کہ افکرس جو ٹائٹائنک کا فاؤنڈر تھا اس نے بہت غرور اور تقبر سے یہ ورڈز کہتے کہ یہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کو ناؤزباللہ اللہ تعالی بھی نہیں توڑ سکتے اس کو وہی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو جس مضبوطی کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی جو ساری سٹوری ہے وہ ہم سب کے ساتھ میں ٹائٹائن کی جو ٹیم تھی وہ بھی افکرس اس ٹائٹائنک کے ہی ملبے کو دیکھنے گئی ایک تو یہ چیز آتی ہے کہ ڈیفنیٹلی کوئی نہ کچھ اس میں کونیکشن چیز کا آت ہے کہ بہت بھڑے اس نے بہت غلط الفاظ ٹائٹائنک کے فاؤنڈر نکال اور جو بہت ایکسٹریم غلط الفاظ تھے برد ان دو دو سائد اگر ہم دیکھیں تو اس چیز سے ہمیں یہ بھی میسیج آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان اس سمندر کی جس سطح پر لینی تھی وہ ہم میں سے کوئی سوچ نہیں سکتا لیکن ملک الموت نے جب ان کی روک اپس کرنی تھی ان فائیو میمبرز کی تو افکرس ان کو وہاں تک پہنچایا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے جسا ہوا کو حکم دیا اور اس نے اس پرسن کو اٹھا کر ہندوستان پہنچا دیا ایسا ہی سیمیس بات میں بھی ہمیں فیل ہوتے ہیں اور دیفنیٹ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں جس کی جو موت آئی ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں ڈال سکتا تو وہ دیکھیں جس کی جہاں موت آئی ہوتی ہے اس کو ہم میں سے کہتے ہیں نا موت پر حق ہے اور یہ وہ ایک سچا سچ کروا سچ ہے جس کو ہم اسپٹنس نہیں لیتے ہیں ریل لائف آپ کی آفٹر ڈیتھ ہے آپ اس کو سوچنا سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں جس کا میں لنک شیئر کر دوں گی سورت نور کا جس میں کلیر کٹ یہ میسیج ہے کہ وہاں پر جو وہاں کے بندے کا ہاتھ سے ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تو پوائنٹ کی آتا ہے کہ یہ چیزیں تکلیفت ہی ہوتی ہیں آہ 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 آ خوشیاں سمیٹنی اور خوشیاں بانٹنے میں سرف کریں ریزن جاتی ہے کہ آپ کو نہیں بتا کہ کونسا لمحہ آپ کا آخری لمحہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اندر کیرے دوسروں کے اندر نقص نکالنے سے دوسروں کو کریٹسزم کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ مو فورڈ کریں اور اس طرح سے مو فورڈ کریں کہ اگر آپ کو تیز کریں تو آپ اس کو اوائٹ کریں یعنی اس درد کو اس تکلیف کو ساتھ لے کے ساری عمر چلیں اور جیو جینے دو کہ ہمیں رہنا چاہیے اپنا بہت سہی حیال لکھیں اللہ حافظ